قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹیررسٹ بنو اچھا بالکل قرآن کا حکم ہے یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں انکشاف نہیں ہے آپ پڑھیں قرآن کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین قرآن آنتقواد سکھاتا ہے قرآن پڑھ کر کے لوگ آنتقوادی بنتے جا رہے ہیں یا قرآن مسلمانوں کو آنتقوادی ٹیررسٹ بننے کا حکم دیتا ہے اس طرح کے جملے آپ لوگوں نے اکثر مشرقین و منافقین کی زبان سے سنے ہوں گے لیکن یہی باتیں یہی جملے اگر کوئی مولانا صاحب آ کر کے بولے تو پھر اس بات کی گونج بہت دور تک جاتی ہے جی ہاں پاکستان کے کوئی مولانا عبدالعزیز نامی ایک شخص ہے جس نے ابھی ایک انٹرویو کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ قرآن تو ہمیں آنتقوادی ٹیررسٹ بننے کا حکم دیتا ہے پھر وہ اس کے ثبوت میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتے ہیں ان کا یہ ویڈیو نیٹ کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور ظاہر سی باتیں میں سکرین کے اوپر ایک فوٹو دکھاؤں گا جب ایسے انسان کے پاس اس طرح کے ویڈیو پوچھتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ ویڈیو پھر کہاں کہاں تک اور کس کس انداز میں کیا کیا میسج لگا کر کے شیئر کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو پاکستانی مولوی اس عبدالعزیز کا وہ ویڈیو وہ بیان سنیں وہ کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں جس میں قرآن یہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان آن تک وادی بنیں پہلے ایک مرتبہ اس مولانا کا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس مولانا کا رد کریں گے پہلے ویڈیو دیکھیں قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹیررسٹ بنو اچھا بلکل قرآن کا حکم ہے یہ تو آپ انکشاف کریں انکشاف نہیں ہے آپ پڑے قرآن کو مثلا کون سی آیت اللہ کے دشمنوں کے خلاف ٹیررسٹ بننے کا حکم قرآن ہمیں کہتا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے ٹیررسٹ بننے کا لیکن اللہ والوں کے خلاف نہیں نیک لوگوں کے خلاف نہیں لیکن وہ اللہ کے دشمن ہیں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا سر یہاں پر تو اے پی ایس میں آکے ماسوں بچوں کو بھارا آپ نے مضمت بھی بات بنی کی دی وہ آیت تو میں پیش کر دوں قرآن کہتا ہے جو تمہاری قوت ہے وہ تیار کرو وہ میں ریبات الخیل اس زمانے میں گھوڑے تھے آگے اور چیزیں آگے ہیں اور آگے کیا فرمایا جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں کیا کرو دراؤ اور اللہ کے دشمن کون ہے جو پوری دنیا میں تاغوت کا نظام چل رہے ہیں جہاں ایک طرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ویسے ہی آنتقوادی سمجھا جا رہا ہے قرآن کے پڑھنے پر پابندیاں لگانے کی کوششیں جاری ہیں قرآن کی کئی آیتیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں اور مسلمان یہی صفائی دیتے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹیرریسٹ یا آنتقوادی نہیں ہیں ہمیں ہمارا قرآن آنتقواد نہیں سکھا تھا اسلام آنتقواد نہیں سکھا تھا مسلمان تو چاروں طرف یہ صفائیاں دیتے ہوئے پھر رہے ہیں ایسے وقت میں اس جاہل انسان کا یہ غیر ذمہ دارانا ویڈیو مسلمانوں کیلئے کافی تکلیف پیدا کر سکتا ہے اگر آپ نے ان کا ویڈیو دھیان سے دیکھا ہوگا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیکھ کے کہا کہ قرآن یہ یہاں پہ کہتا ہے کہ آنتقوادی بنو ٹیرریسٹ بنو جو آیت انہوں نے پڑھی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ساٹھ اس کا میں سکرین چھوٹ آپ کے سکرین کے اوپر لگا رہا ہوں آپ اسے خود دیکھئے اس کا ترجمہ پڑھئے پہلے آپ اس کا عربی مطن پڑھیں پھر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں کہاں پر کس جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اے مسلمانوں اے ایمان والوں تم آنتقوادی یا ٹیرریسٹ بن جاؤ اس آیت مبارکہ کا لفظی نہیں بلکہ مفہوم میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے دشمن تم پر حملہ کرے اس سے پہلے تم اپنی قوت جمع کرو اپنے ہتھیار جمع کرو پوری تیاری کے ساتھ رہو تاکہ اللہ اس کے رسول کے دشمن تمہاری تیاریاں تمہارے ہتھیار دیکھ کر کے ڈریں تم سے اور تم پر حملہ نہ کریں یہ میں لفظی معنی نہیں بلکہ مفہوم آپ لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ سکیں اسی آیت کا حوالہ دے کر کے یہ مولانا عبدالعزیز نامی شخص لوگوں کے سامنے علیل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہمیں قرآن کہتا ہے کہ ہم ٹیررسٹ بنے حکم دیتا ہے بولتے ہوئے ذرا سی شرم بھی نہیں آ رہی ہے یہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ہاں ہمیں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ٹیرررسٹ یعنی آن تک وادی بنے آپ لوگوں کو پتا ہے آن تک وادی کسے کہتے ہیں اگر نہیں پتا ہے ٹیرررسٹ کسے کہتے ہیں تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے یا غیر مسلموں سے پوچھ لیجئے ان کے دماغ میں ایک آن تک وادی اور ٹیرررسٹ کے لیے کیا بھرا کے کس طرح کی سوچیں ان لوگوں کے دماغ کے اندر اور یہ مولوی صاحب آکے مولوی صاحب نہیں یہ انسان آکے کہتا ہے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ٹیرررسٹ بنے اور ہم مسلمانوں کی یہ کم نصیبی ہے کہ ٹی ویوں کے اوپر انٹرویو کے دوران ایسے ایسے اسلامیک سکولر آتے ہیں جنہوں نے شاید دھنگ سے قرآن پڑا ہی نہیں ہے وہ غیر ذمہ دارانہ بیان دے کے چھوڑ جاتے ہیں اور ان کی غیر ذمہ دارانہ جو بیان ہے اس کی وجہ سے مسلمان اور اسلام بدنام ہوتے ہیں میرا یہ ویڈیو تمام مسلمانوں تک پہنچائی ہے کمی پیشی اور غلطی ہو گئی ہو سمجھانے میں کئی الفاظ غلط ہو گئے ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ